دوسرا نکتہ نکل رہا ہے اسی پوائنٹ میں وہ یہ ہے یا بنیہ اے پیارے بچے سمجھ رہے ہیں اے میرے بیٹے یہ بہت اچھا جملہ ہے کلام عربی کے اعتبار سے جو اپنے بچے کے لئے ادا کیا جاتا ہے جیسے آج کی زبان میں کہیں گے اے پیارے بیٹے میرے پاس آؤ میری بات سنو اے اچھے بچے اردو زبان میں جیسا ہم بل سکتے ہیں ایسے کلمات جو بچے کو اُبھار رہے ہیں کہ والد کے طرف وہ متوجہ ہو ایسے کلمات نہیں رہے کیا کر رہا ہے تو سننا تو بچہ بولتا اب با کوئی زیلو سمجھ رہا ہے وہ فیض نہیں ہے یہ ایسا فیض ہے والد بلکل ایک دم آجیزی کی ساتھ پیار بھرے انداز سے کہہ رہا ہے یا اب نہیں کہ اے میرے پیارے بچے اے پیارے بیٹے اے میرے منے مطلب ایسا انداز جس سے بچہ مکمل طور سے جو کچھ کر رہا ہو اب بچے کی عمر کیا تھی واللہ آلم لیکن جو کچھ کر رہا ہو چھوڑ دیو اور اپنی باپ کی بات سنیں گے نہیں والد کے اب اڑے سننا اس لئے کے اندازی اتنا نرالہ ہے بات کرنے کا وہ کہتے ہیں یا ابو نہیں موسیقی